میرا نام ہے تیمور اور میں آج رائزان پولیمر کی طرف سے پلاسٹک انجیکشن مولڈنگ کے لئے ایک بزنس آئیڈیا کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور وہ آئیڈیا ہے فین بلیڈز کا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں گرمیاں کے ٹائم میں وہ بڑھتا جا رہا ہے پہلے کام ہوتا تھا اب وہ اچھ آٹھ سے نو مہینے تک چلا کے اور رولر ایڈیاز میں جس میں گاؤں وغیرہ ہیں وہاں پہ ایسی کی سہولیات اتنی نہیں ہے جیسے کہ یہ فین بلیڈز کا بزنس ہے وہ بہت زیادہ بھونگ رہنے کے پاکستان کے اندر اس کے اندر مختلف سائز آتے ہیں اور مختلف ڈیزائن ہوتے ہیں مینلی تین بلیڈ، دو بلیڈ، چار بلیڈ اس طرح سے اس کے دیزائن ہوتے ہیں جو بہت زیادہ بکنے والا ہوتا ہے وہ چار بلیڈ ہوتا ہے اور اس میں وہ سائز کے ساتھ سے آتا ہے تین مینلی سائز ہوتے ہیں ایک یہ سب سے بڑا سائز ہے ایک میڈیم ہوتا ہے آگے میں اپنی ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ انجیکشن مولنگ مشین بے کس طرح سے بہتا ہے اور اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے اور کیا اس کی کسٹ آتی ہے اور اس میں کتنا پروفٹ کا مارجہ ہوتا ہے جی آپ نے اس کا میکنگ کی طریقہ دیکھ لیا ہے اس کو اگر آپ کو بنانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو اس کا مول بنوانا پڑے گا وہ پلاسٹک کا ایک ون ٹائم انویسمنٹ ہوتی ہے آپ کی اس سے ہوتا ہی ہے کہ آپ جتنا مرضی چاہے اس کی پروڈکشن آپ اس سے لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے اوپر اس کے مینلی جو کاسٹ آئے گی وہ مٹیریل کی کاسٹ آئے گی اس کے اوپر یہ بش لگتا ہے اس کی کاسٹ آئے گی اور میکنگ چارجز جو مزدوری اس کو کہتے ہیں اس کی کاسٹ آئے گی جو ڈائی ہے وہ تو تین ساڑھے تین لاکھ سنگل ٹائم انویسمنٹ ہے جو اب اس کے اوپر جو میکنگ چارجز اور جو اس کی کاسٹ آتی ہے وہ اس میں اس کا مٹیریل جو ہے وہ تقیباً دو سو گرام کا پیس ہے اور ہارڈلی جو ہے وہ فور تاؤن، فائیو، فائیوزن کا بیگ آجا تک ٹائم پیج ہی کا تو اس کی جو ٹوٹل کاسٹ آتی ہے بوش وغیرہ اور مٹیریل اور میکنگ چارجز ڈال کے وہ تقیباً فورٹی، فورٹی فائیو اس سے میکسمم یہ اتنی ویلی کرتی ہے جبکہ اس کی جو سیلنگ پرائیس ہے وہ ہے تقیباً سیونٹی فائیو سے اٹی نائنٹی تک میں یہ ایزیلی سیل ہو جاتا ہے تو اس کے اندر اچھا خاصا آپ کو مارجن مل جاتا ہے اس کی یہ اچھی خاصت کا بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو کوئی وارنٹی یا کلیم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ایک دفع آپ نے بنا دیا ہے وہ ایزیلی اس میں کوئی ریجیکشن والا کوئی سیلن نہیں ہوتا اور سیکنڈلی اس میں یہ ہے کہ کیونکہ گرمیوں کا سیزن بہت بڑا ہوتا ہے تو اس کی جو ریوائرمنٹ ہے یہ بہت زیادہ پورا تقریباً آٹھ سے نو مہین ہی یہ چلتا رہتا ہے اور فل کپیسٹی کے اوپر چلتا ہے تو یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے ایک اچھی انویسمنٹ ہے لوگوں کے لئے جو لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں جو آلیڈی کر رہے ہیں جو بیزنس کے بیزنس جن کے پاس آلیڈی سیل پوائنٹز اور یہ کام کر رہے ہیں تو ان کے لئے بہت اچھی اپرشنٹی ہے پاکی اگر آپ لوگوں کو ڈائن بنوانی ہے یا یہ فین آلیڈی چاہیے آپ کو تو آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں نیچے میں بڑھ دیا ہوا بر تھینکیو